کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے تو گروہ کیا کرتا ہے گروہ چابی دیتا ہے چیلے کو گروہ چابی دیتا ہے نہ کہ وہ لینے آئے گا تمہیں گروہ لینے نہیں آتا کبھی گروہ چابی دیتا ہے اور چیلہ خود دروازے تک پہنچ کے چابی سے دالہ کھولتا ہے اور گروہ کی دیا سے کھولتا ہے بینہ گروہ کی دیا کی نہیں کھلنے والا کہنے کا مطلب شبد وی انگم چال ہماری کا مطلب ہوتا ہے اپنی صورت کو اکاگر کرو کہاں اکاگر کرو جہاں گروہ نے ٹھکانہ بتا دیا پوری صورت کو اکاگر کر لینا ہے جب اکاگر کر لوگے تب کیا ہوگا تب مالک کی دیا ہوگی اور دروازہ کھولے گا چابی تم لگاؤگے لیکن دروازہ وہ کھولے گا اسی لئے بولا دوار دھنی کے پڑے رہو دھکا دھنی کا کھاؤ چابی لگاتے رہو اور نہیں کھولے گا تب بھی کھڑے رہو وہاں پہ کیونکہ اس کی دیا سے کھولے گا دوار دھنی کے پڑے رہو دھکا دھنی کا کھاؤ ارے کب ہوں دھنی نواجی ہیں جو در چھاڑنا جاؤ تو چابی ہم لگائیں گے یعنی صورت کو اکاگر کریں گے لیکن دروازہ اس کی دیا سے کھولے گا اور جب وہ کھولے گا تب کیا ملے گا وہاں پہ کھولے کا بات شبد جھنکاری جب وہ شبد جھنکاری یعنی شبد گرو ملے گا جھنکاری کیوں بولا کیونکہ وہ ایک شبد ہے آواز ہے اور ایسی آواز ہے کہ اس کو سنتے ہی اس کو انبوک کرتے ہی آپ دہی سے ودہی ہو جاتے ہو لیکن یہ تب ہوگے جب وہ دیال دیا کرے گا تو کہتے ہیں کھولے کپاٹ شبد جھنکاری پنڈ انڈ کے پار سو دیس ہمارا ہے اس کایا کے اندر نہیں ہے کہ کوئی تمہیں کہے کہ بیٹا نابی پہ دھیان لگانا پڑے گا دو سال پانچ سال دس سال نہیں لگانا سمیں بربادی اور اس بیس تمہاری مرتی ہو گئی تو سیدھے گرب میں کوئی کہے ہردہ میں دھیان لگانا ہے یہ جو دھک 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 آواز ہو رہی ہے یہی شبد ہے بالکل نہیں ہے پہلی بات تو یہ خود ہی دو ٹکڑوں میں بٹا ہے دھک دھک ٹوٹ گیا یہ اس کے بعد یہ رک جاتا ہے منتظم آیا رک گیا جو رک گیا وہ شبد ہوئی نہیں سکتا کوئی کہے گا کنٹ میں جو آواز نکل رہی ہے آہ یہ شار شبد ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی شار شبد نہیں ہے یہ بھی گلے سے نکل رہی ہے ہونٹ کنٹ لاغے نہیں جی پہا نہیں اچھار آج مدرم بنت میں جتنے بھی گروہ بیٹھے ہیں یہ سب آ کر کے ہی دیتے ہیں یہی اکیان ہے یہ برم گیان ہے کئی لوگ جھنڈے پہ آ لکھوا لیتے ہیں کئی دروازے پہ آ لکھوا لیتے ہیں یہ سب برم گیان ہے اسی سے تو چھڑوانے کبیر صاحب اس دنیا میں آئے تھے ان لوگوں نے پھر وہی کام کر ڈالا جو وہ منع کرتے رہے ہیں لیکن اب جیو جاگ رہے ہیں اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نی اکشر کیا ہوتا ہے نی اکشر کا مطلب ہے جو اکشروں میں نہ آئے یہ آہ یہ پاہ یہ کاہ یہ سب اکشر ہیں یہ سب اکشر ہیں تو انہی اکشروں سے پرے نی اکشر گروہ ہیں وہ نی اکشر گروہ جو آتا ہے تب آپ کو ودہی کر دیتا ہے دسوان دوار گھپت ہے برم مرندر ہے ٹھوار تاوہ سورتی لپت کرو دے تجو پھر اور دے تجو پھر یہ کعیہ چھوٹ جائے گی آپ کی پھر اور یعنی دوسرا سروب پرابت ہو جائے گا وہ سروب کیا ہے وہ آپ کا آتم سروب ہے اور جب وہ آتم سروب پرابت ہوگا تب جا کر آپ خود کو پہچان پاؤگے کہ میں ہوں کیا اور آج تک میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا رہا اپنے آپ کو یہ ہڈی چمڑی یہ آدمی یہ عورت یہ بچہ بھوڑا جوان سمجھتا رہا اب سمجھ میں آیا کہ میرا سروب کیا ہے کیوں مجھے بولا گیا کہ تم شبت سروب ہے صاحب کی بہاری ہے شبت ہمارا تو شبت کا سن مت جا سرک جو چاہے نج روپ کو شبت ہی لے پرک اگر تم اپنے نج سروب کو پرابت کرنا چاہتے ہو تو شبت کی پرک کر لو شبت کی پرک کر لوگے تو تمہیں اپنا سروب پتہ لگ جائے گا پھر تمہیں کسی کی بھی جلوت نہیں ہے کوئی کہے کہ پرماتمہ میرے روپ میں آئے گا کیونکہ یہ گروہ لوگ کرتے ہی یہی کام ہیں یہ تمہیں آس میں بان دیتے ہیں کہ میرے روپ میں پرماتمہ آئے گا تاکہ تم میرے میرے شریع سے پرم کرتے رہو گرو جی گرو جی کرتے رہو جبکہ کبھی صاحب نے ایسا کبھی نہیں